اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آر ایسے ہم پہلے دسکس کر لیں گے ریفلیکشن کیا ہوتی ہے ریفلیکشن کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں یہ سمجھایا تھا لائٹ جب بھی کسی سرفیس پہ پڑتی ہے تو وہاں تین منع نہ ہوتی ہے تو ان تین فنائم نمے سے ایک میں نے وہاں کہی تھی آپ کو ریفلیکشن تو اسی کو آج ہم ڈسکس کر لیے میں نے آپ کو مرر سمجھایا تھا مان لیجئے یہ ایک پلین سارفیس ہے مرر کی ہیلنگی تو یہاں اب اگر لائٹ پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جب اس سارفیس پہ پڑتی ہے تو یہ یہاں سے واپس ہو کے اپنے ہی میڈیم میں آ جاتی ہے اپیک سارفیس سے پاس نہیں ہو جائے گی مرر اپیک سارفیس ہوتی ہے تو یہ یہاں سے واپس آ کے اپنے ہی میڈیم میں آ جاتی ہے تو جب بھی لائٹ ریز کسی سارفیس پہ ٹکرانے کے بعد اپنے ہی میڈیم میں واپس آ جاتی ہے اس پھنامیدن کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ تو ریفلیکشن آف لائٹ کا مطلب ہوتا ہے باؤنسنگ ویک آف لائٹ اپنے ہی میڈیم میں واپس آ جاتی ہے تو اس پھنامیدن کو ہم فام دیتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ سمپل سی اگزامپل آئیسے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جیسے اگر ہم کسی ٹینس وال کو وال پہ لگاتے ہیں تو وہاں سے واپس آ جاتی ہے تو اسی طرح سے لائٹ بھی مال لیجی لائٹ کسی سارفیس پہ ٹکر آ کے جب یہ واپس آ جاتی ہے اپنے ہی میڈیم میں یہاں میڈیم چینج نہیں ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا ریفلیکشن جو ہے یہ دو ٹائپس کی ہے ریجیولر ریفلیکشن ہے اور دیفیوزر ریفلیکشن پھڑا پھڑا اس کا تھوڑا ہم وہ پشتا والا سین پھر سے ریپیٹ کارنیں گے ریجیولر ریفلیکشن میں سارفیس میرر جیسے ہونی چاہیے تو اسی طرح سے اس میں سے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو سمجھایا تھا یہ کہ اس میں کیا بن جاتی ہے جس سور سے لائٹ آتی ہے اس کی ایمیج بن جاتی ہے جس لیکھ ہم سر پھڑا ایمیج اپر فیس اسی طرح سے یہاں جو پیٹرن ہیں پیٹرن آف دی لائٹ ریمین تو دیفیوزر ریفلیکشن میں ہم نے کیا کہا تھا سرفیس رف ہوتی ہے تو رف سرفیس ہونے کے عید بار سے بس وہاں سرفیس نظر آ جاتی ہے واپس میں تو پیٹرن جو ہے پیٹرن چینج تو یہ میں نے پچھلے کلاس میں ڈسکس کیا تھا اب جو ریفلیکشن آف لائٹ ہے اس کے لاز ہم ڈسکس کر لیں گے لاز آف ریفلیکشن جو لائٹ کی ریفلیکشن ہوتی ہے لاز آف ریفلیکشن تو یہ ایکٹیوال وہ رولز ہے جو ریفلیکشن آف لائٹ کو ایکسپلین کرنے میں ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ رولز کیا ہے وہ ڈسکس کر لیں گے تو اس کے لئے ایک سمپل سی ڈیاغرام میں آپ کے لئے یہاں بناوں گا مان لیجئے یہ پلین سرفیس میرر کی ہے اس کو ایم ایم ڈیش نام رکھیں گے تو یہ ریفلیکشن کرتے ہیں پلین سرفیس تو آپ کسی اوبجیکٹ سے لائٹ رہا گے تو that very light ray which comes from any source like میں نے candle بنایا مالی یہاں پر تو وہ light ray جو کسی source سے آ جاتی ہے اس light ray ہم کہتے ہیں incident ray گوھر سے سمجھے کہ جب light کسی بھی source سے آ جاتی ہے جیسے sun سے light ray آ جاتی ہے تو وہ rays incident ray بن جاتی ہے تو جہاں نے candle لیا اس سے light ray آ جاتی ہے تو اس کو incident ray کہیں گے جیسے طرح سے میرے ہاتھ میں pen ہے اس سے جو light ray آ جائیں گی دوزر کارٹ incident ray تو جب بھی کسی پوائنٹ پہ یہ ٹکر آتی ہے تو mirror پر وہ پوائنٹ جہاں incident ray ہم کہتے ہیں کہ یہاں ٹکر آیا تو اس کو ہم کہتے ہیں point of incident point of incident اب جب light point of incident پہ پڑ جاتی ہے تو یہاں ہم ایک نارمل کیجئے ریمیمبر نارمل یہ line ہوتی ہے and it is normal with the surface surface سے یہ right angle بناتا ہے perpendicular to the surface not perpendicular to the incident ray تو اب یہ light ray ریپلیکٹ آئی سے ہوتی ہے کہ جتنا angle یہاں انگلہ incident ray نے نارمل کے ساتھ بنایا ہے تو وہ ray جو یہاں سے ہمیں واپس آگئی اس ڈیریکشن میں اس کو ہم کہتے ہیں reflected ray تو یہ بن جاتی ہے ڈائیگرام اب اسی ڈائیگرام پہ دیکھ لیجی آپ نمبر first law جو پہلا لہ بن جاتا ہے first law reflection تو اس کو دیکھیں جی کیا ہے وہ یہاں میں دو ریز مل گئی ایک ہے incident ray اور ایک ہے reflected ray تو اسی طرح سے ہم نے ایک نارمل لائن کھیج لی تو یہ تینوں کے تینوں جو ہے یہ ایک ہی plan پہ لائی کریں جیسے جب ہم اس کا ٹیکٹیکل کرتے ہیں تو میررر سٹرپ کو لیتے ہیں اور پیپر پیرز کا استعمال کر کے ہم incident rays دکھاتے ہیں نارمل کھینجتے ہیں تو وہاں یہ پوری آپ اس کو گھر میں بھی کر سکتے ہو یہ سارے جو ہے incident ray reflected ray اور نارمل یہ ایک ہی plan پہ لائے کرتے ہیں اور you can say mathematically we can represent them only in x and y-axis تو اسی plan میں اس کو ہم represent کر سکتے ہیں یہاں ہمیں z-axis کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں they lie in the same plan تو lie incidentally تو تو ہم نے کیا دیکھا کہ incident ray reflected ray اور نارمل جو ہے point of incidence پہ یہ ایک ہی plan پہ لائے کرتے ہیں تو this becomes the first law of reflection آپ دیکھیں یہ second law of reflection کیا ہے second law of reflection تو پھر سے ڈائیگرام پہ آ جائے یہاں ہم نے دیکھا incident ray اور نارمل کے درمیان ایک اینگل بنا تو اس اینگل کو ہم نام دیکھے ہیں angle of incidence کوئی اگر کہہ دے کہ angle of incidence ہوتا کیا ہے تو angle of incidence is angle between incident ray and normal تو اس کو angle of incidence آئے سے ڈینوڈ کیا جاتا ہے تو یہ angle جو بن جاتا ہے نارمل اور reflected ray کے درمیان اس کو کہتے ہیں angle of reflection it is angle between reflected ray and normal تو یہ بن جاتا ہے angle of reflection تو جب بھی ہم reflection of light دیکھیں گے تو یہ جو دو angles ہیں ہی ہے کہ they are always equal to each other تو second law of reflection یہ ہے angle of incidence is always equal to angle of reflection so we will say angle i is equal to angle r so that means angle of incidence and angle of reflection is always equal angle of incidence is 30 degree then angle of reflection is equal to 30 degree so you can see the question of the incidence and reflected ray so the angle of incidence is equal to 50 degree angle of reflection is equal to perpendicular to normal اس طرح سے بھی ہے ایک ایمپورٹنٹ سیگمنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر ایک لائٹ ری مرر پر پرپینڈیکیولرلی سٹرائک کر لے گی یعنی یہ ہے آپ کی انسیڈنٹ ری تو تب آپ کیا کریں گے تو جب لائٹ ری آری سٹرائک پرپینڈیکیولرلی تو اگر نارمل ڈالیں گے تو وہ بھی اسی کے سید میں ہے تو اسی کی ڈیریکشن میں ہے نتیشہ کیا لکھلا اگر یہاں یہ انسیڈنٹ ری اور نارمل بھی اسی لائنگ کے سید میں ہے تو یہاں اینگل کیا بنا سمپلی یہ ویل سے اینگل ایک والا سٹو زیرو اینگل ایک والا سٹو زیرو تو آپ یہاں آپ یاد رکھیں گے پرپینڈیکیولر انسیڈنٹری جب ایک لائٹ ری پرپینڈیکیولرلی سٹرائک کر لیں گے تو اسی کو میں نے لکھا پرپینڈیکیولر انسیڈنٹری میکس زیرو ڈگری اینگل نارمل نارمل کے ساتھ پرپینڈیکیولر انسیڈنٹری زیرو ڈگری اینگل بناتا ہے تو ویل سے اینگل آئی ایکوڑ تو بو ایک وال ایکوڑ دو زیرو ڈگری جب اس کو ایکس پرینڈ کر لیں گے یہ یہ انسیڈنٹری نارملی آگئی ویل پینڈیکیولرلی جب ایٹیوڈیکیولی بے ایک وی ایکول تو تو یہ کیا ہوئی یہاں تک لازا رپلیکشن تو آپ دکھ لیے آگے کیا ہے ریفلیکشن آف لائٹ ہم نے ڈسکس کیا تو ریفلیکشن کا اگر ہم سوچ تیں گے اس کی اپلیکشن کیا بن جاتی ہے اس کی اپلیکشن ہی بن جاتی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے جو ایمیجز بن جاتی ہے وہ کیسی بن جاتی ہے اس کے کریکسٹکس کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو ہم پہلے اس کی ڈیاغرام پھیج دیں گے دیکھ لیجئے یہ مان لیجئے یہ پلین میررر ہے ایم ایم لیج تو یہ پولیشن سائی پیس ابلیو لائنس جو ہے تو یہ پلین میررر ہے اب اگر ہم نے اس کے سامنے ایک اوجیکٹ رکھا اب ایمیجز بننے کے لیے جب بھی کبھی ہمیں ایمیج بنانی ہو گی تو ایمیج بن جاتی ہے جب دو ریفلیکٹڈ ریز اور ریفریکٹڈ ریز یا تو ایکٹیولی میٹ ہوتی ہے ریفلیکشن کے بعد یا ریفریکشن کے بعد یا اپیر کمیٹ ہیں یعنی ایمیج بننے کے لیے منیموم ہمیں دو یہاں ریپلیکٹڈ ریز میٹ ای پوائنٹ جب دو ریپلیکٹڈ ریز منیموم دو ہونے چاہیے دو ریپلیکٹڈ ریز ایک پوائنٹ پر میٹ ہو جائیں گے تو اس پوائنٹ پر ایمیل بن جاتی ہے اب یہاں ہم نے لیا ای بی یہ ایکٹیول بہت سارے پوائنٹ کا بنا ہے تو اب ہم سارے پوائنٹ کنسیٹر نہیں کر لیں گے کیونکہ وہ کنجسٹڈ ڈائگرام بن جائے گی تو اس لیے ہم بس باٹم پورشن میں ایک پوائنٹ اور اپر پورشن میں ایک پوائنٹ لیں گے تو یہاں بی ہم نے ایک پوائنٹ لیا تو اس سے دو لائٹ ریز ہم کھینچیں گے تو اسی طرح سے پوائنٹ اے جو ہے اس سے بھی دو لائٹ ریز کھینچیں گے تو ان کی ریفلیکشن دکھائیں گے مانے کہ یہ بی پوائنٹ سے ایک لائٹ ہے آگئی کونسی رے بن جائے گی آپ وہ لائٹ ہے جو کسی اوبجیکٹ سے آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انسیڈنٹ رے گی تو جب یہاں ٹکرائے گی اس پوائنٹ پہ تو یہاں پر ہم سارپیس کے ساتھ ایک نار مر ڈالیں گے تو یہاں یہ کونسا اینگل بن گیا آپ انگل آف انسیڈنس تو اب یہ ریفلیکٹ کیسے ہوگی میکنگ دا سیم اینگل ایکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن تو ایسی ہم کریں تو یہ بن گیا یہاں یہ بن گیا یہاں انگل آف ریفلیکشن تو اب اسی پوائنٹ بی سے ایک اور لائٹ ری میں کھی چکا ایسی تو ایک سٹریٹ لائٹ ری میں نے لی تو ایک سٹریٹ لائٹ ری میں نے لی تو ایک سٹریٹ لائٹ ری پرپینڈکیولر لی تو ابھی میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ لائٹ ری جب مرر کے ساتھ یا کسی بھی سارپیس کے ساتھ پرپینڈکیولر لی سٹرائٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ان دہ سیم ڈریکشن کیوں بکاز اینگل آف انسیڈنس اینگل آف ریپلیکشن ہاں بہت ہی پرپینڈکیولر لگی تو یہ ریپلیکٹ ہوتی ہے اسی ڈریکشن کی اب یہ لائٹ ری ادھر اور یہ والی ہے مرر کے سامنے آپ یہ ایک دوسرے سے دور بار کی ہے کبھی نہیں مل سکتی ہے تو اسی طرح سے ہم بی پوائنٹ اے سے لیں گے یہاں پہلے اسی کو کمپلیٹ کر دیں گے کہ یہ ادھر جب اس کی جانب اور یہ ادھر تو ان کو ہم بیک ورڈ پروڈیوز کر لیں تو اس کو پروڈیوز کیا بیک ورڈ تو اس کو پروڈیوز کیا بیک ورڈ تو یہ اب ہمیں لگتی ہے they do not actually meet here they appear to meet here تو اب یہ مانگی یہ ہمیں لگتا ہے کہ پوائنٹ بی جو ابجکٹ میں تھا وہ یہاں میٹ ہوتا ہے تو اس کو نام رکھیں گے بی ڈیش اس کو نام رکھیں گے بی ڈیش اب اسی طرح سے میں نے یہاں پوائنٹ اے جو لیا تھا تو اس پوائنٹ اے کو ہم دیکھیں گے اس کی بیج برائیں گے مان لیجے یہ پوائنٹ اے سے لائٹ رہا گئی پوائنٹ اے سے تو یہاں پھر سے اسی طرح کا پیٹر اپنائیں گے پرپینڈیکیولر ڈالیں گے یہاں کیا بنا پوائنٹ اے صغہSU ڈالیں گے ہمارے پاس یہ دو لائٹیز ہیں یہ والی اور یہ والی یہ بھی اب سامنے والے سامنے میٹ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ اب کہاں میٹ ہو گئی اس پوائنٹ پہ تو یہ کس پوائنٹ کی ایمیج بن جائے گی اے کی اے ریش تو اب ان دونوں کو ہم ملائیں گے آپس میں تو یہ اے ریش بی ریش جو ہے یہ بن گئی ایمیج آپ اوبجیکٹ اے بی تو اس طرح سے پلائن میرر سے ایمیج بن جاتی ہے تو اب اس پلائن میرر سے جو ہم نے ایمیج یہاں بنائی دائیگرام کھیلتی ہے تو اس کے کاریکٹرسٹکس ہوتی ہے اس کی خصوصیت ہوتی ہے تو وہ کاریکٹرسٹکس کیا ہے وہ دیکھ رہی گیا ہم نمبر فرس یہاں آپ نے دیکھا جو اوبجیکٹ کی ایمیج بن جاتی ہے پوائنٹس ایکچوی میٹ نہیں ہوتی ہے سکرین پہ جو ایمیج بن جاتی ہے تو پلائن میرر سے جو ایمیج بن جاتی ہے جو ایمیج بن جاتی ہے جو ایمیج بن جاتی ہے جہاں یہ اوبجیکٹ سکرین ایمیج بن جاتی ہے یہ ایسی ہی بن جاتی ہے یہ بھی ایسی ہی بن جاتی ہے یا ایسی ہی بن جاتی ہے یہ ایسی نہیں بن ہے یہ dese inverse اور یہ ایریکٹ Möglich 위 tem favorite سکرین ہے پالائنٹس اومدرänok recorded آesc nm 3 ایمیج پاہی جاتنتی ہے۔ سے object تک کی distance اس کو کہتے ہیں object distance تو غیب اپور سی لے کے image تک کی distance اس کو کہتے ہیں image distance تو یہ plain mirror میں ہمیشہ او اور اس کے برابر ہوتی ہے تو اوضج د انسی ہے بھی عقیس کچھ جو بھی معلومی ہے اسے بھی رکھاً ہے کہ the distance from thezem which image isож from the plane is same as its ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں سے آپ کو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر ایک میٹر کے سامنے رکھیں گے تو ایمیج نہیں دور ہوگی ایک میٹر اب اگر میں ایسے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایمیج اور ایمیج اور ایمیج کے برمیان کتنی ایمیج کی ڈسٹنس ہے تو وہیلی سے ایمیج کتنی بن جائیں گے تو اب ایمیج بھی کتنی بن جائیں گے تو اب ایمیج بھی کتنی بن جائیں گے تو اب ایمیج جو سائز آپ ایمیج ہوگا جیسے آپ کبھی اپنا فیز دیکھتے ہو جو مرر میں تو آپ کے فیز کا جو سائز ہوتا ہے وہی آپ کو دیکھے گا اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں دیکھے گا پلین میں رکھیے خاصیت ہوگیے خصوصیت ہوگی ہے تو وہی لیل سے ایمیج اور ایمیج سائز اسی طرح سے نمبر فائر کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ مرر کے سامنے کنگا استعمال کر لیں گے تو رائٹ ہینڈ سے جب آپ کنگا ماتے ہو اپنے بار اوپر تو آپ کو مرر میں کیا دیکھتا ہے بائی لیپٹ ہینڈ اگر لیپٹ ہینڈ سے مارتے ہو تو آپ کو مرر میں کیا دیکھتا ہے بائی رائٹ ہینڈ تو یہ چینج آف سائز ہوتی ہے رائٹ سیوز ٹو بی لیفٹ آر وی بل سی آرائٹ اپیورس ٹو بی لیٹ اپیورس ٹو بی لیٹ اپیورس ٹو بی رائی یہ چینج آف سائز جو تھے اس پھنامیون کو چیتے ہیں لیٹرل انورجن کیا کہتے ہیں لیٹرل انورجن تو لیٹرل انورجن ایک پھنامیون ہے جس میں کیا ہوتا ہے لیفٹ اپیورس ٹو بی رائی 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 اور ٹو بی لیٹرل والار اپیورس ٹو بی لیٹ آر آخر تو یہ چینج آف سائز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل انورجن ٹو بلین میررس سے جو خواج بن جاتی ہے امیز سے فار بڑ رائی رائی اور اس года ہ friend یہ یا ہے کیارمک کاری ایEdش کیار قانعیر نمیر بیروست ہیں سی ایستی永ب اگام ساتن checkا تدورم و KillBean تشویر Fs پا سیارت